عیدت میں منگولیا سے نکلنے والے بہت سارے منگول یا تاتاری پوری دنیا پر حملے کر رہے تھے انہوں نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا بہت زیادہ تباہی پھیلائی بہت زیادہ لوٹ مار کی اور بہت زیادہ ظلم کیے اسلام علیکم دوستو پی فور پاک ٹی وی کے تمام ویورز اور لسنرز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کل ایک نئے کردار سے آپ کا تعرف ہوا ہے کردار تو صدیوں پرانا ہے لیکن آج کل وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر ایک ڈراما چل رہا ہے ارطگرل غازی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیرہی صدی کے اس کریکٹر کا موجودہ حالات سے کیا تعلق ہے اور کونسی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے ہماری گورنمنٹ نے یہ ڈراما دکھانے کا فیصلہ کیوں کیا اور جن کو یہ ڈراما دکھانے کی تکلیف ہے ان کو تکلیف کیوں ہے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل پی فور پارک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں ناظرین تیرویں صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے بہت سارے منگول یا تاتاری پوری دنیا پر حملے کر رہے تھے انہوں نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا بہت زیادہ تباہی پھیلائی بہت زیادہ لوٹ مار کی اور بہت زیادہ ظلم کیے اس دور میں جب انہوں نے تباہی پھیلائی تو یہ خوارزم کے علاقوں تک گئے جو سینٹرل ایشیا کا ایک جنوبی ایریا ہے خوارزم کی ایک بہت مضبوط سلطنت تھی اس کو بھی منگولوں نے تباہ کر دیا جب انہوں نے وہاں تباہی پھیلائی تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر گیا اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے اور اس کے تیسرے نمبر کے بیٹے ارترگل غازی پر یہ ڈراما بنایا گیا ہے ایک موقع پر دریائے فراد کو کروس کرتے ہوئے اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ کی وفات ہو گئی مختلف واقعات اور مشکلات کے بعد ارترگل غازی کو اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا اس کے دو بھائی الگ ہو گئے اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر ترکی کے علاقوں کی جانب سفر جاری رکھا کیونکہ وہاں پر ترک حکمرانوں کی وجہ سے کچھ صورتحال بہتر تھی تو جب یہ ٹریول کر رہے تھے تو انکرہ کے قریب ایک جنگل سے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ سامنے وادی میں دو فوجیں لڑائی کر رہی تھی ان میں ایک فوج سلطان علاو دن کی تھی اور دوسری فوج تاتاریوں کی تھی انہوں نے سلطان کی فوج کا ساتھ دیا اور اپنے چار سو چوٹالیس جنگجوں کے ساتھ تاتاریوں پر بڑا وحشی قسم کا حملہ کر دیا اس طرح ارترگل کی مدد سے سلطان علاو دن ہاری ہوئی جنگ جیت گیا اور تاتاریوں کو بھاگنا پڑا سلطان علاو دن نے خوش ہو کر ان کو انکرہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ دے دیا ارترگل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں پر جم کے بیٹھ گیا ارترگل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ چاند نکلا ہوا ہے اور ایک ایسا درخت ہے جس کی بہت بڑی بڑی شاکھیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے مرشد ابن العربی نے اس کو بتایا کہ تم بہت بڑی حکمنانی کرو گے اور تمہاری اولاد بھی کرے گی اور تم لوگ اسلام کے لیے اور دین کے لیے کام کرو گے تمہیں چن لیا گیا ہے بلاخر اس کا یہ خواب پورا ہوا اور بہت ہی زیادہ مشکلات کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے عثمان نے ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں اس عظیم سلطنت کے خلفاء نے سوہ چھے سو سال حکومت کی لیکن سوہ چھے سو سال کے بعد ان میں آیاشی آگئی غدار پیدا ہو گئے اور بلاخر جنگ عظیم اول میں اس سلطنت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا برطانیہ نے اپنے ساتھ امریکہ آئرلینڈ، فرانس، روز اٹلی اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ترکوں کے خلاف جنگ کی جبکہ ترکی کا ساتھ جرمنی اور دیگر ممالک نے دیا اس جنگ میں پہلے تین سال ترکوں کو فتح ملتی رہی لیکن معاشی طور پر کمزور سے کمزور ہوتی یہ سلطنت بلاخر شکست سے دو چار ہو گئی بہت سے چھوٹے چھوٹے موہدے ہوئے جن میں دیگر ریاستے آزاد کی گئیں جبکہ ترکی کے ساتھ ایک بڑا موہدہ ہوا جس کا نام موہدہ لوزان ہے ناظرین وہ موہدہ جس پر آج ساری دنیا بہو کھلاہٹ کا شکار ہے اس کے نقاط یہ ہیں خلافت عثمانیہ ختم کرتی گئی اس کے تمام جانشینوں کو ہٹا دیا گیا اور یہ تیہ پایا گیا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے ایون شروع میں تھا کہ وہاں پر عربی میں آزان بھی نہیں دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ خلافت پر قدغن لگا دی گئی مطلب آپ خلافت کی بات شریعت کی بات نہیں کریں گے ترکی اپنے ملک میں سے مادمیات نہیں نکال سکتا ترکی کے اندر سے یا دنیا میں کسی بھی علاقے سے وہ پیٹرول کی ڈریلنگ نہیں کر سکتا بلکہ اس کو پیٹرول خریدنا پڑے گا ترکی ان سے کسی قسم کا کرایا یا ٹیکس وصول نہیں کر سکتا ناظرین یہ عالمی سطح کا مادہ مادہ لوزان جس کی عمر تھی سو سال اب دو ہزار تئیس میں ختم ہونے جا رہا ہے یعنی ترکی سو سال تک اس مادے کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال رجب طیب اردوان آپ دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں ترک کیا چاہتے ہیں اور ان سے کون کون خوف زدہ ہے ناظرین ارطورل سے شروع ہونے والی کہانی کو اس لئے دوہرایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اس کو دیکھیں جو مسلمان اس کو دیکھیں وہ دوبارہ یہ نیت باندیں کہ اپنا کھویا ہوا مقام کیسے واپس حاصل کرنا ہے ناظرین اسلام دشمن قوتیں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے لوگ ارطورل جیسے عظیم کرداروں سے واقف ہوں اور اپنے اندر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی تمنہ کریں اس لئے عالمی سطح پر اس ڈرامے کی مخالفت کی گئی یاد رکھئے گا جب ترک خلافت ختم ہو رہی تھی تو دنیا میں کسی مسلمان ملک نے آواز نہیں اٹھائی صرف برے سغیر وہ واحد جگہ ہے جہاں سے بڑی تعداد میں مسلمان گئے اور حق کے لیے لڑے ان کی قبریں آج بھی ترکی میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ترکی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی نسبت پاکستانیوں سے ہمیشہ زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کی وہاں قبریں موجود ہیں ناظرین سو سال مکمل ہونے کے بعد ترکی اپنا حق مانگنے کی ضرور کوشش کرے گا حالات آگے کیا آتے ہیں آپ کو ہم اپنے اس چینل پی فور پاک ٹی وی کے توسط سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے نئی آنے والی ویڈیو کے حصول کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا موسیقی